جہاں یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ اس مہا سنگرام کا بھارت پر کیا اثر پڑنے والا ہے ایران اور ازرائیل کے بیچ تناؤ بڑھنا بھارت کے لیے چنتہ کی بات ہے میڈل ایسٹ کے یہ دونوں دیش ایسے ہیں جن سے بھارت کے اچھے سنبند ہیں پچھلے پانچ ورشوں میں بھارت اور ازرائیل کے بیچ ویاپار جہاں دو گناہ ہوا ہے وہیں اس دوران ایران اور بھارت کے بیچ ٹریڈ کم ہوا ہے جانکار مانتے ہیں کہ ویاپار بڑھنا دونوں دیشوں کے بیچ مضبوط ہوتے سنبند کی گوائی ہے ویسے تو ازرائیل نے کبھی بھارت کے خلاف بیان نہیں دیا نہ ہی اس نے کبھی اس کے کسی نرنے پر سوال اٹھایا لیکن ایران کے ساتھ سمجھ سمجھ پر بیان سامنے آئے ہیں حالی میں ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنہی نے بھارت میں مسلمانوں کو لے کر چنتہ جتائی تھی انہوں نے بھارت کو مسلم ادھکاروں کا انلنگن کرنے والے دیشوں میں شامل کیا حالانکہ ان کے بیان پر بھارت نے کہا تھا کہ انہیں پہلے اپنا ریکارڈ دیکھنا چاہیے لیکن پششم ایشیا کے سنکٹ کے قارن بھارت میں کچھے تیل کی آپورتی پر اثر پڑھنے اور انتراشی بازار میں دام بڑھنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اس سے بھارت سے ہونے والے ویعپار پر بھی اثر پڑھ سکتا ہے اسی پر چرچہ کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ ایران اور اسرائیل کے بیچ بڑھ رہے تناب کا اثر پوری دنیا پر دکھنے لگا ہے جانکاروں کو کہنا ہے کہ اگر ایران اور اسرائیل کے بیچ یدھے لمبا چلتا ہے تو اس کا بھارت سمیت پوری دنیا پر ویعپک اثر ہو سکتا ہے خاص کر بھارت کے لیے اس کے ویعپک مائنے ہو سکتے ہیں مثلاً کھاڑی دیشوں کے ساتھ ویعپار پر بھاویت ہو سکتا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھ سکتی ہے وہاں کام کرے بھارتیوں کی دکتیں بڑھ سکتی ہے اور دیش کی گروت پر اثر ہو سکتا ہے ورطمان سمیہ میں پششم ایشیا میں حالات کافی تناؤ پون ہیں چنتہ جنک ہیں بھارت کی بھی پششمی ایشیا کی استحتیوں پر پینی نجر ہے بھارت نے اس سندر میں اپنی گہری چنتہ بھی بیقت کی ہے ساتھی بھارت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو کانفلیکٹ کی استحتی ہے اس کا سمادھان ڈائلاغ اور ڈپلومیسی کے ماتھم سے ہی ڈھوڑا جانا چاہیے بھارت نے اس بات کی صلاح دی ہے کہ کانفلیکٹنگ پارٹیز کو اس پوری سیچویشن کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تاکہ اس کا کوئی ریجنل ایسکیلیشن نہ ہو کوئی یہ چھتری یودھ میں نہ بدل جائے بھارت اپنا پچیاسی فیزدی تیل آیات کرتا ہے اور ایران ہر روز قریب تیس لاکھ بیرل کچھے تیل کا اتپادن کرتا ہے یودھ لگتار چلنے پر کچھے تیل کی قیمت اسی بیرل پرتی ڈالر تک پہنچ سکتی ہے اس سے بھارت پر بڑا اثر ہو سکتا ہے نیگیٹیب سینٹیمنٹ سے بھارتی شیئر بازاروں پر اثر دکھنے لگا ہے ایران اسرائیل یودھ سے گلوبل جی ڈی پی اور ٹریڈ گروت پر اثر ہو سکتا ہے جو بھارت کے لیے اچھی استحتی نہیں ہوگی پہلے اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ پھر اسرائیل لبنان اور اب اسرائیل ایران میں بگڑے حالات کا اثر ابھی سے دکھنے لگا ہے اور ایران اسرائیل کے بیچ جنگ بڑھنے کے سنکیتوں سے کئی بھارتی دگج کمپنیاں بھی بیچین ہیں کیونکہ ان کا اسرائیل میں بڑا کاربار پھیلا ہوا ہے بیورو ریپورٹ بھارت ایکسپریس اس وشے کو وستار سے سمجھتے ہیں ڈاکٹر نشاکان توجہ فورن افیرز ایکسپرٹ شرط کولی جی جانے مانے ارتشاستری رجت مشرا پالیسی ریسرچر کے طور پر میرے ساتھ پینل پر جڑ رہے ہیں ڈاکٹر اوجہ اب خامنائی کا یہ کہنا ہے کہ ہم خاتمہ کر دیں گے اسرائیل کا یہ ہم جو باتشیت پچھلی دفعہ کر رہے تھے اسی میں کیا یہ آپ کو ایک طرف ایک طرح کا دباؤ بنانے کی پالیسی لگتی ہے یا پھر اب دباؤ اتنا بڑھ چکا ہے خامنائی پر اور ایران پر کہ وہ اسرائیل پر کچھ نہ کچھ کاریوائی کا بیچار کر رہے ہیں جیس سے میں نے پہلے بھی ہم لوگ کا جو ڈسکشن ہوا تھا کل بھی میں نے ہی بتایا تھا کہ یہ بسکلی جو یہ وار ہے یہ کوئی سیمیٹریکل اور کوئی ریگلر وار نہیں ہے یہ بسکلی ٹگا وار جو یا اس کو ایرگلر وار کی طرح ہم بول سکتے ہیں اس میں جو بھی اس طرح کے جو بسکلی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں یہ چلتا رہے گا جہاں تک میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ابھی نہ ایران اس استثیتی میں ہے کہ ڈائریکلی اٹیک کر سکے ہاں لیکن اس کو اپنی مسلز اور اپنی کیپیبلٹی ڈیمونسٹریشن تو کرنا ہی ہے اگر آپ ڈائریکلی اس کے اس نیٹ کر رہے ہیں وہاں پر اٹیک کر رہے ہیں تو اس کو بھی ریونج میں دکھانا پڑتا ہے کہ یہ چیزیں وی آر نوٹ اٹ بیک سٹیپ اور ہم اپنے آپ کو پریونٹ کر سکتے ہیں جو کی یون سکرٹری جنرل نے بھی بولا یہ چیزیں ہیں تو میں جہاں تک یہ بتا رہا ہوں یہ بسکلی جو کھومانی کا آیا ہے لیکن ہاں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جہاں تک کہ ایران کے سنٹیمنٹس کی بات آتی ہے اگر ان کے سنٹیمنٹس کو ہٹ کرتا ہے دیکھو جو کنٹری میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چالیس سے بے آلیس سال تک پورے سینشن میں رہنے کے بعد بھی وہ کہیں کسی کے آگے نہیں جھکی اور وہ اپنے سٹینڈ آج بھی اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر تو انہوں نے اپنا سروائیول رکھا ہوا ہے تو اگر ایسی استطیق آتی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ استطیق میں بیک فوٹ پہ آئیں گے یا وہ سرینڈر ہوں گے یا اس طرح کی چیزیں ہوں گے وہ پورا پورا اس پہ ریاکشن دے گیں گے ہر طریقے سے لیکن جہاں تک میں نے آپ کو پتایا کہ جو پچھلے سات آٹھ سال سے میں دیکھ رہا تھا چھے سات سال سے جو سچویشن چل لہی تھی ایران میں جو ایک انوائرمنٹ پریویل ہو رہا تھا وہ جو سینشن کی ستیتی تھی اس سے کافی انکی اکنومی کرنسی ڈیویلویٹ ہو گئی تھی ساری چیزیں مہنگائی بڑھ گئی تھی انیمپلائیمنٹ بھی تھا لیکن کنٹری سروائب کر رہی تھی ان چیزوں کو انہوں نے بہت گم بھیگتے اس لیے اور اپنے آپ کو ریوائیویل کرنے کی سٹیج پہ آگے بڑھ رہتے اسی لیے ان کا جو انکلینیشن تھا اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرین کنٹریز کی طرف کافی تا اور کہیں بھی اگر جو بھی انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس میں ابھی ڈیریکٹلی مطلب it is understood and it is seen but ایران اپنے آپ کو back foot پہ ہمیشہ رکھتا ہے کہ کہیں ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے جس سے جو یہ sanctions imposed ہو رہا ہے یہ re-imposed ہوتا چلا جائے اور ہمارے سارے efforts کو impact کر دیا جائے تو یہ چیزیں جب میری last time کیونکہ میں ڈیپلومیٹ سے touch میں رہتا ہوں ان سے discussion ہو رہتا تو وہ کافی اکنومی کو بڑھانے کے لیے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ بڑھانے کے لیے even western countries ہم آپ کو Scandinavian countries کی بتا رہے ہیں norway جیسی country جو کہ nato کے ساتھ بھی جوڑی ہوئی ہیں وہ بھی ایران کے ساتھ جوڑنے کے لیے تیارتی scientific research میں تو اس طرح کی countries وہ ان کا environment پورا چل لاتے لیکن یہ جو war بیچ میں infiltrate ہوا اور اس طرح کی جو چیزیں ہوئیں وہ میں نے بتایا آپ کو کہ that is something which can create a regional war in due course of time اور یہ دو مور چو پر ایک تو ابراہم اکارڈ جو ہے وہ ایران کی چنتہ دوسرے طریقے سے بڑھا رہا تھا اور اس کے بعد میں جو آپ بتا رہے ہیں کہ ایران اپنے revival کے لیے اپنے ویہوسائے کو اپنی ارثیق استطی کو بہتر کرنے کے لیے یا جو بھی پریشانیاں چنوٹیاں چل رہی تھی ان سے اوبرنے کے لیے میں اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھوں گا کل ہم نے کیونکہ وہاں کی political power کے بارے میں بھوگولک استطیوں کے بارے میں بڑا ڈیٹیل میں بات کی تھی آج تھوڑا ارثشاستر کی ویہوسائے شرط جی موجود ہی ہیں شرط جی یہ بتائیے سب سے پہلے کی کیا یہ جو شیئر مارکٹ وغیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی روز خبریں دیکھ رہے ہیں دھڑام گرہ اور ایسا ہوا ریکارڈ گر رہا ہے یہ کچھ اثر ہے یا پھر یوزیوال کوئی پرکریا چل رہی یودہ اپنی جگہ چل رہا نمشکار ڈاکٹر پراوین میرے سبھی ساتھی شیئر مارکٹ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میسائز چل رہی ہو شیئر مارکٹ جو ہے وہ اپنا بلے بلے ہوتا رہے اوپر جاتا رہے یہ دونوں چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے شیئر مارکٹ شانتی چاہتا ہے شیئر مارکٹ پیس چاہتا ہے شیئر مارکٹ گروت چاہتا اور اگر اس پرکار کا ریجنل کانفلکٹ کھڑا ہوتا ہے جس کے کی وش وید میں کنورٹ ہونے کی سمبھاونا کہیں نظر آتی ہے حالانکہ ہم سب یہ پراتھنا کریں کہ ایسا نہ ہو پر اگر یہ نظر آتی ہے تو شیئر مارکٹ اس بات کو لے آشنکت پورا وش وے ایک پریوار ہے کہیں وش کو کسی بھی حصے میں اگر آشانتی ہوتی ہے تو شیئر مارکٹ اس پر ریعت کرتا پر یہ بھی سچ ہے کہ شیئر مارکٹ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے جتنی جلدی وہ بھول بھی جاتا ہے دو تین دن جیسے کوئی وقت پہ نہ آئے جیسے پہلی اکٹوبر کو جو ایران نے کیا اسرائیل کے اوپر دیکھ رہے ہیں دو تین دن سے حالا کی آشنکہ بنی ہوئی ہے کہ اسرائیل دن چننے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس دن ریٹیلیٹ کیا جائے پر دو تین دن اور نہیں ہوتا ہے تو شیئر مارکٹ کوشش کرے گا اس کو بھولانے کی کہ شاید اسرائیل میں منشا بن گئی ہو چلو وہ ابھی کچھ نہیں کرتے ہم نے ہم نے ادھر ادھر ہزب اللہ پہ کیا ہماس پہ کیا ہوتی پہ کیا تو اس گولڈ کو بلکل الٹا ہے جب جب یہ مسائل چلیں گی تو گولڈ ایک سیف haven investment بن جاتا ہے اور گولڈ کی پرائیس چلنے لگتی حالان کی آپ down ہونے لگا پر جیسے ہی پہلی اپٹوبر کو یہ گھٹنا گھٹی اس کے بعد گولڈ واپس چڑھنے لگا تو گولڈ جو ہے نیویش کا سنسادن safe haven مانا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ conflict اگر یہاں سے پھیلتا ہے تو بہت ساری چیزیں آرث روپ سے 80 ڈالر 90 ڈالر کی طرف جاتی حالان ہم نے 120 ڈالر بھی دیکھا ہوا ہے اور بہت پرانی یادیں نہیں چچھ کر رہا تھا کیونکہ 30 ہزار کروڑ پچھلے تین دنوں میں ویدیش سنستاغت نویش کو نے بھارتی سٹاک مارکٹ سے نکالا ہے تو اس سے روپے پر 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 مقابلے روپے جو گرتا ہے پر ریزر بینک آف انڈیا کے اس سمیں ریزر جو فورن ایکس چینج ریزر ریزر قریب 690 ملین ڈالر کے آس پاس ریزر اتنے اچھے ہیں کہ ریزر اس کو مارکٹ میں ڈالر کو پھیک سوال لیتا ہمارے شاک ایبزور برس ٹھیک ہیں اور وہ اس جھٹکے کو سہین کر سکتے ہیں اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکٹ پلیئرز بھی ہیں اور ایک طرف کچھ کنڈیشن بھی چل رہے ہیں ان دونوں کا کیا کنیکشن ہے مارکٹ پلیئرز کا اس پر کتنی نظر ہوتی ہے اور کیا وہ کا وہ بھی اس رائیل اور ایران کے بیچ میں ایک تناؤ چل رہا ہے اس کیا کیا اور ایسے بندو ہیں جیسے ہم پیٹرولیم کی بات کر رہے تھے یا ہم کروڈ آئل کی بات کر رہے ہیں کی دام رہے کسی نے کسی طریقے سے اس کو آنا تھا اس کے لئے ایک بہانے کی رہے سے کام کر سکتا ہے دوسرے شورٹ ترم میں ہو سکتے ہیں oil کے prices دوسرے کروڈ کے پیزز کافی ہی ہو سکتے ہیں اس کا سر بہت ساری اور چیزوں پر پڑتا ہے میڈیم ترم میں لیکن problems تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہیں اگر یہ چیز continue رہتی ہے اگر crude oil کے prices لگاتار بڑھتے ہیں تو normally ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسی situation میں اپک کی باقی جو countries ہیں وہ اپنا production بڑھا دیتی ہیں جس سے وہ balance آؤٹ کر دیتی تو ہم دیکھیں گے کہ ابھی رائز کرے گا یہ price لیکن کچھ سہمیں بعد وہ واپس نومل ستر پر چلا جائے پروBLEM آتی ہیں باقی exports کو لے کے دیکھیں سویز کنال کا جو ریجن ہے وہاں سے چار سو بلین ڈالر کا ٹریڈ ہر سال ہوتا ہے اور اگر ہم مہینے کا بھی دیوریشن دیکھ لیتے ہیں تو IMF کے حساب سے پچاس پتششت کی کمی آئی ہے اور جو Cape of Good Hope جو Afrika کے سا جاتا ہے وہاں پر لگ بھوک ستر سے اسی پتششت کی وردی ہوئی ہے ٹریڈ اور اس کا بڑا نقصان بھارت کو جلنا دیکھیں تو اس حساب سے لگ بھوک ساٹ سے ستر پتششت ایکسپورٹ جو بھارت اسرائیل کو کرتا ہے اس میں کمی آئی ہے حالانکہ اس کے بدلے جو GCC کی باقی کنٹریز ہیں اس میں لگ بھوک ستر سے بیس پتششت کی وردی ہوئی ہے ایران میں بھی بھی ایکسپورٹ کے کمی ہمیں دیکھنے کو ملے یہ میڈیم term پروبلم میں دو important economic corridors جس میں بھارت پارٹ تھا جو یہاں سے ویس ایسیہ سے جا رہے تھے ایک تھا north south transport corridor جو بیس ایران سے ہوتا ہوا رشی اور ایوروپ کے لئے جا رہا تھا اور دوسرا تھا اندیا middle ہے ویلڈ روڈ انیشییٹیو ہے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے اور بھارت کو یوروپ ویس ایسیہ اور north ایسیہ اور رشیہ سے کنیٹ کرنے کے لئے لیکن یہ ہرڈ ہوں گے بکوز ایران سعودی ریبیا اسرائیل سارے کے ایفیکٹر میں آ جائیں گے ایک اور پروبلم جو بڑھتا جاتا ہے اسرائیل اگر کاؤنٹر کرتا ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لئے یمن کی ہوتی فورس بھی سامنے آ جاتی ہیں تو یہ گلف آف ایڈن والا جو پارٹ ہے اس کو ہرٹ کریں گے اور یہ ہی وہ جو پرسی ہیں جو پیرسی کے تھو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہفتہ وصولی کے تھرو وہاں پر کنٹرول کرتے ہیں اور یہ شپ جن کا ہم استعمال کرتے ہیں انہیں نقصان ہوگا اسی بہت سی چیز ہیں اوپننگ ریمارک سے یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کی کیا کیا ستیاں بنی ہوئی ہیں آرث شاستر جو ہے وہ کیسے ید کم آر پار کے موڈ میں ہیں اسرائیل کیا چاہتا ہے اس پر ہم نے کل کافی بات کی تھی نورملائزیشن جیسی استطیوں پر سب ہی وچار کرتے ہیں جیسے شرط جی نے بھی کہا کہ ہم امید کرتے ہیں سب پرارتنا کر رہے ہیں کی ختم ہو لیکن یہ لگ رہا ہے بڑا لمبا کھچنے والا معاملہ ہے ویسے تو چلا آرہا تھا لیکن یہ جو ابھی اس کا بڑا خطرناک روپ دکھ رہا ہے یہ اور کتنا لمبا کھچے گا اور کیا پرستتیاں رہیں گی سی میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ وار امرج آؤٹ ہوئی ہے یہ ایک دن کی وار نہیں ہے تو کافی ٹائم سے چلتی آرہی تھی پہلے کیونکہ ویزبل نہیں تھی اور تھوڑ ٹائم ڈیوریشن کے لیے آتی تھی اس کے بعد وہ ایبزور ہو جاتی تھی لیکن اس بار جو یہ وار ہے اس کی تیاری اسرائیل نے بہت پہلے سے کر لی تھی اس نے اپنی پریزنس جو اب ابراہم اکورڈ کی بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایک سٹیٹیجی کی تھو کیا گیا تھا وہاں پر نیو کورڈ بنایا گیا جہاں پر اسرائیل یو ای کی ساتھ بہت کلوز اس کو چھوڑ کے اس کے بعد اسرائیل نے پھر اپنے کو پیچ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ اس کے تعلق اچھے ہو گئے تو اس سمیں یو ای کے اندر بیٹھ کے اسرائیل نے اپنی بہت سٹیٹیجک پوزیشن بھی بنا لی ہے آج کے سمیں میں اگر آپ یہ دیکھیں تو اس ساری کنٹریز میں جو گلف کنٹریز اس میں اچھی پریزنس ہیں جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو war ہے بسیقلی یہ پہلے بھی بتایا تھا پیلیسٹائن والا ایشو تو بہت لانگ سٹیٹ سولیوشن کا چلی آ رہا تا لیکن وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ جس طرح سے اس ری ری کر رہا ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے یو ان سیکیٹری جنرل کو بھی منہ کر دیا کہ آپ ہمارے اس میں نہیں آسکتے ہیں اس کے باد اس سیدھے سیدھے اگر دیکھیں میں پہلے بڑا بڑا بول سٹیٹمنٹ ایک بیس چاہیے جو کہ اس نے اس رائل کو اپنا سامنے شیڈو بنا کے وہاں پر اپنا بیس سارا کنٹرول کر رکھ ہے میڈل اس اور ویس اس اشیا میں جہاں تک میں آپ بتا رہا ہوں سیکیورٹی کنسرنس یہ وار میرے خیال سے ابھی مجھے ایسا نہیں آرہا ہے کتر کا ریاکشن آرہ رہا ہے رشیہ نے آرہ اپنا سٹیٹمنٹ دے دی لیکن آپ اگر آپ اس کی جائیں جائیں ہر آدمی ایک دوسرے جوڑا ہوا ہے رشیہ کام کرتا اسرائیل کے ساتھ رشیہ ہمارے ساتھ بھی کام کرتا ہے ایران کے ساتھ اگر ریم پوسٹ ہوا تا سینش ایو ایس نے کیا تھا تو ڈاؤن ہو گیا اس لئے رشیہ کی طرف ہمارے انکلیشن زیادہ گیا مہا پر رشیہ مجھ برابر اگلا میں اسی پر جانا چاہ رہا تھا شرط جی جانا چاہوں گا جب رشیہ یوکرین وار شروع ہوا تھا تب بھی یہی چنتائیں ہوئی تھی سٹاک بڑھانا پڑے گا اس پر بڑا اثر ہوگا دو سال سامنے ہونے آیا وہ اپنی جگہ پر چل رہا یدھ اور باقی کی سٹتیاں چل رہی ہیں تو یہ جب یدھ ٹرگر آؤٹ ہونے والے ہوتے ہیں تب چنتائیں زیادہ بڑھتی ہیں جیسا مارکٹ کے رییکشن کو بھی رجت نے بتایا آپ بھی کہہ رہے تھے کہ بہت امیجیٹ ہوتا ہے اس کے بعد بس بڑھاتی ہیں باقی پھر چیزیں اپنی چلتی رہتی ہیں جو انتراشتی سمبند ہے وہ یتھا چلتے رہیں گے دیکھیں یہ depend کرتا ہے کہ war یہاں سے آگے بڑھتا ہے کہ ایک ایک ایمپورٹنٹ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب ورلڈ وار ٹو ہوا تھا تو بنا تھا بنا تھا اس ٹائم 1945 میں بنا تھا اس کے باد بڑی اس کو طاگت ملی بڑی اس کو عزت ملی سنیوکت راشت جس کو کہتے تھے اب وہ سنیوکت راشت میرے سا شما مانگتے میں کہتا ہوں کاغزوں پر زیادہ ہے ان کی نہ تو کوئی بات سنتا ہے اور ان سیکیٹری ازرائیل کے ساتھ امریکہ نیٹو ایک گروپ بن جائے گا ادھر نورٹ کوریا ادھر والے گروپ دے رہی ہے کہ یہ وشو یود میں کنورٹ ہو سکتا ہے شرط جی آپ اپنی بات کو آگے بڑھا ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقت ہیں جس مول وار ٹو کی بھی ہسٹری پڑھیں گے تو ایک چنگاری جنگل کی آگ میں بدل جاتی ہے حالانکہ میں یہ چاہوں گا پری کروں کہ جو بات کہ رہا ہوں وہ کاش کل کو غلط نکلے یہ ایسی چیز ہے جو میں خود ہوں گا کہ آگے گلت نکلے پر جو ابھی پری پری ستیتیاں بن رہی ہیں جو حالات بن رہے ہیں وہ یہ بتا رہے کہ دنیا دو کھمے میں بٹھ ہوگئے آج نیوکلئر شبت بہت زیادہ پریوگ ہو رہا ہے پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا پہلی بات دوسری بات جو نیٹو ساتھ کھڑا ہوا ہے اب زیلنسکی صاحب نے جا کہ کہ مجھے آپ لانگ رینج مسائل چلانے کی ازادت دیجئے آپ نے دیکھ چلانے بھی تو دیجئے مجھے انہوں نے کہا ابھی نہیں جس دن یہ ازادت مل جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پرستتیاں آہستہ آہستہ بدلتی حالانکہ میں چاہوں کہ کیونکہ اس سے غلط نکلے اور یہ بلکل بھی صحیح نہیں ہو ایسی میں پراتھنا بھی کروں جی اب جہاں تک آرثک کی اتنا زبردست ہے خالی UAE UAE کے پاس ایک جگہ ہے ایران میں میں گیا ہوا آؤ اس جگہ کے نام ہے کش کل دبائی سے 20 منٹ کی فلائٹ ہے کش کی تو یہ 34 لاک بھارتی رہتے ہیں اسی طرح آپ بھاقی دیشوں کے میں بات کروں کوئیت ہے اومان ہے کئی سات لاک کئی پانچ لاک بہرین میں ڈیڑھ لاک اتنی بھاری ماترہ میں وہاں پر بھارتی رہتے ہیں تو اگر یہ یود یہاں سے بڑھتا ہے تو ان لوگوں وہاں سے بھلکی میڈل ایس میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بستر بنا کے اپنا تیار رہا کریے کیونکہ وہاں کی بڑا کارڑ بن جائے گا کیونکہ مہنگائی سے لڑنا ہر دیش کے لیے ایک چیلنج ہے دوسرا ایک اور رسک ہے اس میں آرخ رسک اس ڈالر مجھے آسل میں زمینی طور پر یہ حالات نہیں ہے تو یو ایس کا رسیشن سرفیس پہ آ جائے گا یوروپ میں پہلے ہی رسیشن ہے اس کی ہوا بھارت میں آئے گی تو ہم بھلے ہی سات آٹ پرسنٹ پہ گروہ کر رہے ہیں بھار بھارت کو بھی اس کا خامیازہ یہ یہ اس لیے انٹرسٹنگ بھی ہے ایمپورٹنٹ بھی ہے کیونکہ یہ اگرم ڈیفرنٹ پکچر ہے جس پر ہم ابھی تک بات کر رہے تھے کیونکہ یہ ہو سکتا اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کی آشنکہ ہیں کتنی ہے وہ مہتو کا چرچہ کا وشے ہو سکتا ہے میں رجت کے پاس جانا چاہ رہا تھا لیکن ڈاکٹر ہو جا کیونکہ یہ بلکل وہی بات ہے اس کے ایک دوسری تصویر کو رکھا ہے شرط کھولی جی کو آپ کن کن باتوں سے اگری کرتے ہیں جو یہ ایک ہائپو دیٹکل ریل سیچویشن تو ہے کہ دو سپر پاور اس کو کنٹرول کر رہی ہیں جہا تک چائنا کی بات کرتے ہیں یہ ایک دونوں چلا رہے ہیں لیکن ان دونوں کی بھی اپس میں انٹر ڈیپنڈنسی بنی ہوئی ہے زنگ پنگ یو ایس نہیں جاتے اور اگر ایک کنٹری کو سب سے پہلے اگر آپ کو ہلانا ہے تو اس کی اکنومک کو چھڑ دیجے اس کو ڈیسٹرپ کر دیجے کنٹری اپنے آپ سیبوٹیز ہو جائے گی وہاں پر لیکن جو سب سے پڑی یہ مطلب میں بول چاہ رہا ہوں گی آج کا جو و بہت بہت چینج ہوا ہے اس سمیں بہت دوسرے پہ میں نے آپ کو دیا کہ ایران رسیہ کا 22 23 میں کیا ایک سپورٹ ہو رہا ہے ایران چائنہ کا کیا رہا ہے اس رہیل رسیہ کا کیا رہا ہے چائنہ اس رہیل کا کیا رہا ہے یہ بسیقیلی آپ اس میں کیا مہا کی ایک سپس ڈیفنس مینیسٹر سے ہم نے مجھے بولا کہ we are safe ہم نے پورا اپنے آپ کو اگر بات کر رہا ہے اندر کوئی نہیں اسی طرح سے اگر اگر ایران بات کرتے تو بولتے کہ ہماری انٹرنل سکیورٹی بہت سٹرونگ ہے لیکن جو یہ economic warfare ہے that is very much dangerous in that آج کے سمیے میں اگر ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں تو چائنا بھی دیکھئے آپ چھابار پورڈ کی بات کر رہے ہیں تو چھابار پورڈ ہمارے لئے بڑا سٹیڈیجک تھا لیکن دس سے بارہ مدلگ کم سکم بارہ تیرہ سال تو میں نے دیکھ لیا کہ اس پہ کتنا کام ہو رہ تیرہ اور جو کی ایک بات لیک تا وہاں سے ہمیں سیدھے ملتی تھی ہر جگہ کے لئے اب چھابار پورڈ میں آدھا انویسٹمنٹ انہوں نے چائنا نے بھی وہاں پر لگا رکھا ہے یہ بسکلی سٹیٹیجک وارفیر ٹیوی پہ سیسٹی سیونٹی پر ہماری ڈیپنڈنسی اس رائل پہ بنی ہوئی ہے تیکنولوجی ٹرانسفر کی اگر ہم بات کر رہے تو رشیا پہ بنی ہے پولین پہ بنی ہوئی ہے اس چالو کیا یو ایس پہ بنی ہوئی ہے بھارت پر بہت سارے دیشوں کی ڈیپنڈنسی کیوں ہیں پروڈکشن کے لیاز سے بھارت بھی مہتوپون ہے جیسے ایک وی ایمپورٹنٹ یہ میوچول ہے رجت مجھے ایک چیز بتایا جب ڈاکٹر ہوجا کہہ رہے تھے تو ایک میرے ذہن میں آرہا یہاں پہ مونو پولی ایک وہ بہت پرانی اور روس میں بھی وہ کسک ہے وہ درد ہے وہ پرانی چیزوں کو بھولے نہیں ہیں اور یہ لڑائی ایک طریقے سے یہ بھی ہے کہ امریکہ کی پولیسی رہی ہے اس کا اپنا فائدہ اس کی اپنی طاقت کیسے بڑھ رہی اس پر اس کا زیادہ دھیان ہے پھر اس کے لیے چاہے یوکرین کو سپورٹ کرنا ہو اس رائیل کو سپورٹ کرنا ہو ان کی بڑا سٹرٹیجیکل چلتا ہے ماملہ کیا امریکہ کی مونوپولی ایک چنتہ کا وشہ ہے اس لیے ایران کو جو ضروری باتیں ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے پاس چارہ نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ کرنا پڑے جی پرمیت جی انٹر دیپنڈنسی بہت امپورٹنٹ ہے اور جو اکانومک وارفیر یا اکانومک ریلیٹیڈنس جو انٹر ایکشن سارے اگر ان کو ہم دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جیسے USA کی بات کی میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کروں گا ڈومیسٹک پولیٹکس بھی اس میں بہت بڑا رول پلے کرنے دیکھیں USA ابھی ایک مینے تک کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہاں پہ elections نہیں ہو جاتے جو Biden ویسے بھی ڈومی پریسیڈنٹ کے طور پہ ابھی ہیں اس کے بعد کوئی بڑا امپاکٹ پڑے گا دوسرا اسرائیل میں خود کی رومیسٹک پولیٹکس آپ دیکھیں اگر یہ وار بند ہو جاتی ہے تو Netanyahu جیل جائیں گے ایران کا بھی ہم نے کیس دیکھا ہے لہاست year اور اس کے پہلے جس طرح سے وہاں انٹرنل ریبولٹ ایک طرح سے ہوا تھا وہاں پہ جو پروٹیسٹ ہوئی تھی وہ کافی سٹرونگ پروٹیسٹ تھی جو ایران جیسی کنٹری کے لئے ہم imagine بھی نہیں کر سکتے تو اس طرح کی problems رشیا میں بھی سین چیز ہو رہی ہے باقی اور بھی کنٹریز وہاں پر یہ سب رہا ہے تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانفلکس کئی بار ڈومیسٹک پولٹیکس سے دھیان ہٹانے کا بھی طریقہ بن رہے ہیں اب یہاں پر economic interdependency بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر جیسے مہنگائی کی بات ہو رہی تھی جیسے اگر گوڈز نہیں مل رہے ہیں سورویس نہیں مل رہی یا یا ایوروپ میں دیکھا تو ان جنرل وہ جو پیچھے لے کر جائے گا یا ایک طرح سے loss کی طور پر لے کر جائے گا تو ہم جتنا آسانی سے ابھی imagine کر رہے ہیں آگے کے ایک دو مہینے میں بہت سارے نئے چینجز دیکھنے کو ملیں اور USA کی جو منوپولی کی آپ بات کر رہے تھے یہ دیفنیٹلی بڑا فیکٹر ہے لیکن آپ دیکھیں ایران کا جو کیس ہمارا ایران کے ساتھ اگر انٹریکشن آپ دیکھیں تو دس بارہ سال پہلے کی بات ہے جب ایران ہمارے ٹوپ ٹوپ فائیو ٹریڈ پارٹنرز میں ہوا کرتا تھا لیکن جب ٹرم کے ٹائم پہ انہوں نے ایران ایران نوکلی ڈیل سے واپس لے لیا تو اس کے بعد انہوں نے انڈیا کو بھی کائنڈ آف آم ٹوپ شیزیں کرنی شروع کی اور جس کا اثر ہمیں دیکھنے کو یہ ملا کی پیشلے چار سال پہلے بھی چار بلین پچ بلین ڈالر کا ٹریڈ ہوتا تھا وہ ملین ڈالر پہ بہت ہم ہم ڈالر 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 جسی کچھ چیزیں جن پر کام چل رہا جن جو پر بلیم جو یو ایک آم ٹویسٹنگ کا طریقہ ہے بھارت کو بھی اس سے امپیک پڑ رہا ہے اس کو کانٹر کرنے کے لئے رشیہ اور چائنا اپنے سائد سے کر رہا ہے جیسے ہم نے بات کی کچھ ایسے ہی نیشیٹیوز ہیں جن جو اگر ہمپر ہوں گی تو چائنا کو بہت فائدہ ہوگا چہابار پورٹ کی بات کر رہے تھے یہ انڈیا کے لئے بہت انفورچنیٹ سی تنیریو ہے جو پورا ہنڈیٹ پرسن انڈیا مجھے مطلب سائکلوجی کی بہشہ میں ہمارے کہا جاتا ہے یہ بات دیشوں کے نہیں ہوتی ہے جب ایبسولوٹ پاور ہوتی ہے طاقت کسی کے پاس آتی ہے تو ایک تو وہ طاقت کو سنبھالے رکھنا اس کو سسٹین بنائے رکھنا اس کی لڑائی بڑی لمبی چرتی ہے اور جس کے پاس بھی ہوتی ہے جس کو آم ٹویسٹنگ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے جیسے زمینداری چلتی تھی اسی طریقے سے ابھی امریکہ کا معاملہ چلتا ہے تو اس کو آگے بڑھا رہا موسیقی